السلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے کافی وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ایک سپیشل ویلا کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں ڈاڈر وہاں پہ ایک منٹل ہاؤسپیٹل ہے وہاں پہ جا کے آپ کو ایک وہاں کے لوگوں سے سپیشل لوگوں سے ملوائیں گے پیشنٹس ہیں مختلف قسم کے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے اورویلا کو انجائی کریں چلی جی تو آج آپ ہواں آپ کو لے کے جا رہے ہیں ڈاڈر ہسپیٹل آج ہم اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہمارا پلین تک کھانے کا تشینکیری نکلے ہیں تو ڈاڈر کا اگر کوئی وہاں پہ جانا چاہے ہیں وہاں پہ منٹل ہسپیٹل ہے تو تشینکیری سے تقریباً ڈاڈر ہسپیٹل گیارہ کلومیٹر دور ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست گلینری ہے بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے یہ آپ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں یہاں کی بہت ہی خوبصورت یہاں پہ گرینری ہے سب کچھ ہے لینڈسکیپ کو دیکھ کے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا لیکن یہ وہی بات ہے یہاں پہ ہم اکثر اپنی بھی علاقہ پر پوائنٹ آفٹ کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہیں یہاں کی فیسیلیٹیز یہاں پہ کسی قسم کی کوئی بھی فیسیلیٹیز نہیں ہے ٹو ارسٹ کے لئے سپیشلی وہ لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ آتے ہیں زیادہ گرینری کی مین وجہ ہے جو ہے وہ یہاں کی بارشیں ہیں پچھلے دنوں بہت سارے بارشیں ہوئی ہیں اور آج کا دن بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی تو اس وجہ سے بہت زبردست گرینری نکل آئی ہے ہم اپنی بھی علاق میں بار بار اس بات کو پوائنٹ آفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹو ارسٹ کے لئے فیسیلیٹیز ہونی چاہیے تو لوکل گورنمنٹ کو اور وہاں پہ جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے اور جو خیبر پخصرخواہ گورنمنٹ ہیں اس کی اپیل ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ ٹو ارسٹ ٹو ارزم کو پروموٹ کریں یہاں پہ اچھے اچھے ہوتل بنائیں روڈ تو کافی بہتر ہے یہاں پہ آپ کو اندازہ ہوا ہوگا روڈ کافی اچھے ہیں لیکن وہاں پہ پہنچ کے وہاں پہ کوئی ہوتل اور اچھا کھانے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے یہ تقریبا ہم پہنچ چکے ہیں ہسپیٹل کا مین گیٹ ہے اور یہاں ہم اسی مین گیٹ کیسے انٹر ہوں گے تو یہ گورنمنٹ مینٹل انجرنل ہسپیٹل لکھا ہے یہاں سے ہم انٹر ہو جائیں گے جو کہ گیٹ کیونہ ہسپیٹل کا مین گیٹ ہے اور بیریٹ بھی لگا ہوا ہے یہاں سے انٹر ہو کہ آپ کو ایک عجیب قسم کی فیلنگ آئی گی یہ جگہ بہت پرسکون ہے یہاں پہ پرندوں کی آوازیں ہیں گرینری ہیں درخت ہیں بہت زبردست جگہ ہیں اور یہاں پہ لوکل سے پتہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ پہلے مینٹل ہسپیٹل سے پہلے یہاں پہ ٹی بی ہسپیٹل تھا جو کہ دمے کی مریض تھے یا جو چسٹ کی مریض تھے ان کے یہاں پہ علاج ہوتی تھی لیکن اب یہ چینج ہو کے مینٹل ہسپیٹل بنا ہے اور یہ سائن بورڈ لگا ہے راستہ نفسیاتی وارڈز کی طرف دوسری طرف وہاں پہ راستہ جاتا ہے لیکن جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ پہلے ایک ٹی بی ہسپیٹل تھا تو یہاں پہ معاول کو دیکھ کے یہاں کے انوائرمنٹ کو دیکھ کے تو یہ ٹی بی پیشنز کے لئے بھی ایک بہترین جگہ تھی اور یہ ایم ایس ہاؤس کا ایک سائن بورڈ لگا تھا جو کہ یہاں کے میڈیکل سپرٹرنٹ کی ہاؤس کے طرف راستہ جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت بڑے بڑے درخت ہیں بہت پرسکون معاول ہے یہاں کے جو پیشنز ہیں ان کے لئے یہ جگہ عبادی سے لوگوں سے شور سے دور ایک بہت خوبصورت جگہ بنائی گئی ہے یہ میرا دوسرا ٹرپ تھا اس ہسپیٹل میں یہاں پہ میں نے بہت سارے چینجز دیکھے ہیں ہسپیٹل صاف تھا یہاں کے پینٹنگ ہوئی تھی مختلف قسم کے سائن بورڈ آپ کو نظر آ رہے تھے جو کہ کلیرلی انڈیکیٹ کر رہا تھا کہ آپ نے کدھر جانا ہے اور بہت آسانی سے بندہ جگہ دون سکتا ہے یہ جنرل اوپی ڈی ہے ایک سرے ہیں لیبارٹری وغیرہ کے سائن بورڈ لگے ہیں یہ اتنی بھی جگہ ہے یہاں پہ یہ اس ہسپیٹل کی پرمیسز ہے یہ بڑے بڑے درخت ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف کارٹیج بنے ہوئے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ڈاکٹرز کے کلینیکس بھی ہیں پیشنس کے لیے بھی جگہ ہیں اور یہ بہت یہ خوبصورت جگہ ہے اور دوستوں کے ساتھ جو مین نفسیاتی مریض کے وارڈ ہیں وہاں پہ چل نکلے ہیں ہمارے گروپ میں یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آسف ہیں نواب ہیں عبید ہیں قدیر ہیں عبدالقدیر اور شاید ہیں یہ ان کو دیکھ کے آپ کو اندازہ اندازہ ہو جائے گا کہ اندر جو پیشنس ہیں وہ آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے یہ باہر والے جو ہیں یہ آپ کو ڈسٹرب نظر آئیں گے تو یہ خوبصورت پھول میں لگے ہوئے ہیں اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا جو کہ کارٹیج بنے ہیں خوبصورت خوبصورتی چیزیں ہیں درخت ہیں پھول ہیں اور ایک بات ماننی پڑے گی یہاں پہ کہ ہر چیز مینٹین تھی یہاں کے مالی بھی کام کر رہے ہیں یہاں کے جتنے لوگ ہیں ان چیزوں پہ معمور ہیں وہ آپ نے اپنے ڈیوٹی نبھا رہے ہیں کیونکہ پینٹنگ بھی صحیح تھی درخت بھی صحیح تھی گن بھی نہیں تھا صاف سترہ ماحول وہاں پہ تھا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قسم کی اگر آپ دیکھ لیں تو ایک ٹورسٹ کی وہ ہے سبردس لوکیشن ہے یہ نفسیاتی اوپیڈی کا بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرو اس طرف ہے وہاں پہ نفسیاتی اوپیڈی ہیں جس ٹائم ہم پہنچے تھے وہاں پہ اسپیٹل کلوس تھا کیونکہ ٹائم بہت لیٹ تھا اور یہ نیو پلانٹیشن ہوئی تھی وہاں پہ کیونکہ دیکھ کے بہت اچھا لگا فیوچر میں جا کے یہ بہت بڑے درخت ہوں گے اور یہ نفسیاتی مریض کا جو بالکل مین گیٹ کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ پہنچے آپ کے لئے اور ہمارے لئے ایک بہت بڑے سرپرائز تھی اور وہ یہ تھی کہ وہاں پہ موبائل علاوہ نہیں تھا کسی قسم کے ہم وہاں پہ ریکارڈنگ نہیں کر سکیں اور وہ سٹرکلی وہ لوگ منع کر رہے تھے کہ یہ پیشنٹ کے لئے ٹھیک نہیں ہے یہ لوگ موبائل کو دیکھ کے ایون کو وہاں پہ ڈاکٹر بتا رہا تھا ہمیں کہ آپ لوگوں کے آنے کی وجہ سے جب لوگ آپ حافظ جائیں گے تو یہ پیشنٹ پیجے بہت شور مچاتے ہیں اور ان کی ٹریٹ پر بھی اثر پڑتا ہے چونکہ ہمارے گروپ میں بھی ایک ڈاکٹر تھا ہمارا ڈاکٹر آصف انہوں نے بھی بتایا کہ ان لوگوں کے ساتھ سپورٹ کرنا چاہیے ہمارا بہت دل کر رہا تھا کہ ہم وہاں پہ پیشنٹ آپ کو دکھائیں ان سے ملاقات کروائیں وہ ٹائم بھی بہت لیٹ تھا وہ اس ٹائم ایم ایس سے اجازت لینا بہت لازمی تھا اور ایم ایس تائی نہیں ایم ایس جو اگلی ٹریپ میں ایک باقیدہ اپرویل لے کے آپ کو پیشنٹ کی حالات دکھائے جا سکے اگر آپ کا آپ کو ہماری چھوٹا سے بھی لاک پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں شکریہ بہت